تو بھائی نیپال کے ذریعے کورونا زیہاد کی آہٹ سنائی دے رہی ہے آپ کو بتارے کی ہے سیس بی نے کیا بیہار سرکار کو الڈ اور نیپال سیما کے ذریعے کورونا جہادیوں کی خسپیٹ کی جانکاری ملی ہے سیما بار پر تاک لگا کر بیٹھے ہیں دو سو کورونا جہادی سنگٹے طور پر بھارت میں کوویڈ نائنٹین فیلانی ساجش ہے سیس بی سیتالیس بی واہینی کے کمانڈینٹ کے پتر سے ہوا ساجش کا خلاصہ بھارت میں کورونا فیلانی کے ساجش کی ملی سوچنا نیپال کی مسجدوں میں چھپے ہیں دو سو سندگ دے چندرنگر اور خیوار کی مسجدوں میں چھپے ہیں کورونا آتنگ کی سندگ دوں میں پانچ سے چھے پاکستانی ناگرک بھی شامل ہیں نیپالی ناگرک زمیل مکیا ہے ساجش کا ماسٹر مائنڈ ہے رتر پردیش سے بھی لگتی ہے نیپال کی سیما ہے ایسے میں یدک کی ایوپی کے لیے بے حد سنویدن شیل ہے یہ خفیہ جانکاری سی ایمیو کے ارتنات نے خوزن پہلے کیا تھا نیپال سیما کا دورہ نیپال کے پرسہ کار رہنے والا ہے ساجش کا ماسٹر مائنڈ زمیل تو آپ کو بتا رہے کہ دو سو سے زیادہ کورونا زیہادی اس وقت سیما پار بیٹھے ہوئے ہیں جو لگاتار ہندوستان پر اور خاص کر اتر پردیش کی سیماوں سے کیونکہ نیپال کے سیما ایک بڑے سطر پر لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش پر اپنے ناپاک نظر گڑایا ہوئے ہیں ایسے سامنے میں جب دنیا اس وقت اس سنکٹ کا سامنا کر رہی ہے ایسے میں پڑوسی دشمن دیش لگاتار ہندوستان کے اندر زیادیوں کو کورونا زیادیوں کے گھسپیٹ کرانے کے کوشش کر رہا ہے تو بھارت میں کوویڈ نائنٹین فیلانی کی ساجش رچی جا رہی ہے ایس ایس بی نے بیہار سرکار کو الٹ کیا ہے ایس ایس بی نیپال ہندوستان سیما کی رکشہ کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایس ایس بی کے طرف سے یہ الٹ زاری کیا گیا بیہار سرکار کو سیما پار تاک لگا کر بیٹھے دو سو سزارہ کورونا زیادیوں کے ہونے کی جانگاری دی گئی ہے یہ خفیہ ریپورٹ بے حد اہم ہے اتر پردیش کے لیے اتر پردیش سے بھی سیمایں لگتی ہیں نیپال کی اور یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کی سیماوں پر سترکتہ بڑا دی گئی ہے تو نیپال کی مسجدوں میں دو سو کورونا زیادی چھپے ہوئے ہیں دو سو سندگد ہیں جو کہ ہندوستان آ کر کورونا کو بڑے سطر پر پھیلانا چاہتے ہیں نیپالی ناغرک زمیل مخیہ ہے اس پوری ساجش کا اور ماسٹر مائنڈ ہے اتر پردیش سے بھی لگتی ہے نیپال کی سیما تو یوپی کے لیے بہت سمویدن شیل ہے خوفیہ جانکاری تو سی ایم یوگی آرٹونات نے کس دن پہلے کیا تھا نیپال سیما کا دورہ اور اس کے بعد اب یہ جو جانکاری آرہی ہے یہ بہت اہم جانکاری یہ ہے دو سو سندگد ہیں ہمارے ساتھ لکھینپور خیری کی ایس پہ پونم ہمارے ساتھ تھا فون لائن پر چھو گئی ہے پونم جی بابا سواگت آپ کا نیوزمن انڈیا میں کس طریقے کے یہ الیٹ ہیں جو نیپال میں کورونا زیاد کو بتاتے ہیں کس طریقے کا الیٹ ہے میڈم یہ ہمارا کیونکہ بورڈر لگتا ہے جی لیکار نیپال سے تو سیما پر ہم شروع سے ہی لگاتار چیکنگ اور فسٹنگ کرا رہے ہیں اور اب تو بورڈر سیل ہو رکھا ہے تو پورا جو ہمارا ایک تو بیس کلومیٹر کی سیما ہے اس پر تھانوں کی پورٹس لگی ہوئی ہے چار ہمارے تھانے بورڈر پر ہیں اور ایس ایس بی کی تیس آؤٹ پورٹ ہیں ہر دو سے تین کلومیٹر کے بیچ ایک آؤٹ پورٹ ہیں تو جوائن سے وہاں پر پیٹرولنگ چل رہی ہے اور سیما پوری طرح سے سیل ہے اور کوئی آواغمن وہاں سے نہیں ہو رہا ہے اور ہمارا یہاں سے بھی پورا ہم لوگوں نے الیٹ کر رکھا ہے کسی قسم کی کوئی وہاں پر ایسی کوئی گٹیویڈی نہ ہو اور ایک سیو ہم نے دیڈیٹیٹیڈ اسی کام کے لیے وہاں لگائی گئے کہ اس طریقے کی گٹیویڈیاں آپ کو لگتی ہیں کہ نیپال کے طرف سے کیونکہ ایسیس بی کا جو الٹ ہے کہ دو سو کورونا زہادی وہاں پر ہیں جو لگاتار دشمندیش کی ساجش کے تحت ہندوستان میں انفلیٹریٹ ہو سکتے ہیں کہ اس طریقے کے قیاس آپ کو بورڈر پر کچھ دکھتے ہیں کیا دیکھیں ہم نے وہاں جتنا ہمارا یہ الائی کی یونٹ ہے وہ سب سکریہ چیز ہوئی ہیں اور پورا ہمارا سٹاکھ اس سممند میں بھی لگاتار ہمیں دو بھی وہاں پر گٹیویڈیاں اس کے سممند میں جانکاری ہم لے رہے ہیں تو پھلال وہاں پر اتنا مستعدی سے سب کوش الٹ ہے کہ ایسی کوئی گٹیویڈیاں سنگان میں اس طرف نہیں ہے لیکن ہم ہر طریقے سے یہ سب اس طرف کا برت رہے ہیں کہ کوئی ایسی گٹیویڈیاں وہاں پر نہ ہو ایس ایس بی کے ساتھ کوئی میٹنگ یا بیٹھک کی جانکاری ملی یا پھر بیٹھک کرنے کو ایس ایس بی کے طرف سے کہا گیا یا کیول ایک الٹ ہے اور اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا کہ اگر ایسی کوششیں ہوں گی تو پھر ایک جوائن طور پر بیٹھک کی جائے کی پولس اور ایس ایس بی کے بیچ میں دیکھیں ستھانیہ سر پر وہاں لگاتار مٹنگ چل رہی ہیں جو ستھانیہ کا سٹاف ہے اور جو تیو ہیں وہاں کی پلیہ سرکل ہمارا لگتا ہے ان کی لگاتار مٹنگ چل رہی ہے ہماری ایس ایس بی کے سبھی عدکاریوں سے وارتہ ہوئی ہے ہم نے ایس ایس بی سے وارتہ کی ہے سب لوگوں سے ہم سمپرک میں ہیں اور یہ جو کا جوائنٹ آپریشنز وہاں پر ایسے چل رہی ہے پوراں جی ایک آکری سوال میں لینا چاہوں گا کہ بورڈر کروز کرنا نیپال کی طرف سے کیونکہ نیپال اور انڈیا کی بورڈر کی ہم بات کریں کئی جگہ پر اوپن بورڈر ہے کئی جگہ پر فینسنگ نہیں ہے تو کیا ایک آسان نیپال کا راستہ رہتا ہے انڈیا میں گھسنے کے لیے دیکھیں سامانے پرچیٹیوں میں کیونکہ یہ اوپن بورڈر ہے سب کی الگ بات ہے بیچ میں چار کلومیٹر کے بیچ میں نے بتایا جیسے کی ایڈیوپی ہیں ان کے بیچ کا جو ایریا ہے وہ اس معاملے میں سمیدن سیل ہوتا ہے اب جب بورڈر سیل کر دیا گیا تو اس حساب سے ہم نے ریسا کی ہوئی ہے اور اب اس پر لگاتار مگرانی رکھی ہوئی ہے اور کوئی آواغمن وہاں پر اب نہیں ہو رہا ہے چھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور باتچیت کرنے کے لیے